جی ایس ٹیکنیکل کا ویڈیو دیکھنے کے لیے اس بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کیجئے ساتھی بیل ایکن دبا دیجئے سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے دوستو ایک بہت بڑی نیوز ہمارے سامنے آج خلاصہ ہوا ہے اور اگر آپ ٹیک کے بارے میں جانکاری رکھتے ہیں اور اگر نیوز بغیرہ دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم بھی ہوگا شاید سب سے بڑے انکوں میں ہماری جو کی انسٹرگرام ہم پروفائل یوز کرتے ہیں وہ ہیک ہو چکا ہے تو آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے سو اسلام علیکم میں ہوں احمد اور بہت بہت سواگت کرتا ہوں آپ سبھی کا ایک بار پھر سے جی ایس ٹیکنیکل میں ہاں تو ہمارا چھے میلین انسٹرگرام انڈیا میں اب تک ہیک ہو چکا ہے اور یہاں پر اگر ایک بار انسٹرگرام آپ کا ہیک ہو جاتا ہے تو اس کا ڈاٹا بھی اس سے پورا انفرمیشن نکالا جا سکتا ہے اور وہ انسٹرگرام جو بھی مطلب آپ کے پروفائل کے ساتھ لنک ہوگا یا پھر کسی کے مطلب آپ مان لیجیے آپ انسٹرگرام آپ کے فیس بوک پر لنک ہے واتس اپ پر لنک ہے یا پھر کہیں آپ کے ویب سائٹ میں لنک ہے تو اگر یہ انسٹرگرام اگر ایک بار ہیک ہو جاتا ہے تو یہاں پر آپ کا انسٹرگرام جتنے بھی ویب سائٹ یا پھر سوچل نیٹوارکیں کے ساتھ جڑا ہوگا ان کا سبھی کا ڈاٹا بیس چڑھایا جا سکتا ہے اور یہ بلیک ہیٹ ہیکرز کرتے ہیں تو یہاں پر صرف عام لوگوں کا انسٹرگرام ہیک نہیں ہوا ہے یہاں پر کئی سیلیبرٹی لوگ ہیں کئی منسٹرز ہیں کئی کمپنیاں ہیں جو کی اپنا انسٹرگرام یوز کرتے ہیں اپنے سوچیل ویب سائٹ کے لیے سوچیل مارکٹنگ کے لیے تو ان کا بھی انسٹرگرام ہیک ہوا ہے تو یہ بہت ہی ایک چلی اگر ایک طریقے سے دیکھا جائے تو بہت ہی ریکس کی ہے ٹھیک ہے نا آپ کسی سے اگر مان لیں جی کوئی بھی ویب سائٹ میں اگر آپ نے اپنے انسٹرگرام ایکاؤنٹ سے لوگن کیا ہوا ہے اور اگر آپ اگر آپ کچھ پیمنٹ بغیرہ کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ کا کاٹ کا انفرمیشن بھی لیک ہو سکتا ہے تو اس طرح بہت سارے ریکس ہیں تو یہاں پر جتنا بھی ڈاٹا بیس چرایا گیا ہے نا وہ سبھی ڈاٹا مطلب ہے ایک عام آدمی کا یا پھر سلیبریٹی کا ڈاٹا جتنا بھی ہے وہ دارک ویب پر سیل ہو رہا ہے اور وہ سب بکتا ہے تو یہ سب کیسے بکتا ہے وہ الگ ٹوپک ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو ایک سپالیٹ ویڈیو بنائیں گے اور اس میں بتائیں گے تو یہاں پر جتنا بھی ڈاٹا بیس ہے وہ سب بک رہا ہے اور حالی میں ایک ویب سائٹ آیا ہوا ہے جس کا نام ہے آپ کا ڈاکس گرام کر کے ایک ویب سائٹ ہے وہاں پر سب بک رہا ہے اگر وہ ڈاکس گرام میں مان لی جائے اگر کسی کا آپ کو ڈاٹا چاہیے تو وہاں پر ٹین ڈور رپیہ کرنا پڑتا ہے اس کا پورا پورا ڈیٹیل سب آپ کو مل جائے گا تو یہ ایک بہت خراب نیوز ہے ہم سب کے لئے اور آپ بھی آپ چیک کر لیجئے اپنے مموائل میں اگر آپ کے انسٹرگرام میں بھی آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پر اگر آپ کا یہ انسٹرگرام ہیک ہو آئے تو یہاں پر کافی ایررز آپ کو سامنے دیکھنے آئیں گے اور آپ کا کوئی انوانٹڈ ایکٹیویٹی اگر آپ کو دیکھتا ہے تو یہاں پر آپ اپنا پاسپارٹ ریسیٹ کیجئے تو یہاں پر لوگوں کا پرائیویسی کافی ایفیکٹڈ ہے یہاں پر صرف انڈیا میں ہی نہیں باہر کانٹری میں بھی لوگوں کا پرائیویسی مطلب سوسیل نیٹوکنگ کی پرائیویسی میں کافی ایفیکٹڈ ہو رہا ہے اسی لئے میں آپ کے لئے ایک گوڈ نیوز بھی لے کے آیا ہوں ہمارے آئیٹی مینسٹر ہے انہوں نے تیس موبائل کمپنی کو نوٹیس بھیجا ہے ان کو یہ مطلب یہ نوٹیس بھیجا ہے اور نوٹیس میں اس طرح کا لکھا گیا ہے کہ جتنے بھی کمپنی ہے موبائل کا وہ اپنے ڈاٹا یا پرائیویسی کو لے کر کتنا کام کر رہے ہیں اور آم کسٹومرز کا پبلک کا کتنا ڈاٹا بیس کتنا سرکشد ہے اور کیا ان کے فون کے تھروں یہ ڈاٹا بیس چھوڑے جا سکتا ہے یا نہیں اس کا جانکاری دینے کے لئے اور یہ بھی بتایا گیا ہے اس نوٹیس میں کہ جتنا بھی کمپنی ہے ان کو کم سے کم ایک سائبر ایکسپرٹ رکھنا ضروری ہوگا جتنا بھی کسٹومرز کو مطلب موبائل سیلز کر رہے ہیں ان کا پورا یہ دیکھتے رہے ہیں کہ ان کا ڈاٹا کسی بھی حال میں نہ چرائے جا سکے ان کا ڈاٹا کسی بھی حال میں ہیک نہ ہو سکے ایک چیز اچھا ہوا جیسے کی ہیکرز ہے وائٹ ہیٹ ہیکرز ہوتے ہیں اور بلیک ہیٹ ہیکرز ہوتے ہیں دو طریقے وائٹ ہیٹ ہیکرز وہ ہوتے ہیں جو کی لگل ہی کام کرتے ہیں اور بلیک ہیٹ ہیٹ ہیکرز وہ ہوتے ہیں جو ان لگل کام کرتے ہیں تو وائٹ ہیٹ ہیٹ ہیکرز کے لیے اچھی بات ہے ان کو اچھا ایک جوب مل جائے گا ہر ایک کمپنی میں تو یہ نیوز ہمیں ابھی ابھی ملا ہے اور ہم نے سوچا اس کے بارے میں ایک ویڈیو بنا دیا اور آپ سب سے شیئر کر لیں تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا آپ سب سے بات کرنے کے لیے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگتا ہے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی پتا چلیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کریں کیونکہ ہم آپ کے لیے کچھ نہ کچھ انٹرسٹنگ نیوز ٹیک انبوکسنگ اس طرح کا ویڈیو بنا کے لاتے رہتے ہیں اور آپ کو بھی ملتا رہے گا تو بہت ہی جلد آپ سب سے پھر سے ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اچھے سے رہیں سوست رہیں اور دیکھتے رہیں جی ایس ٹیکنیکل خدا حافظ